وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْنِ فَحَلْ مِن مُتَّكِرِ دیکھئے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جنت کا سما باندھا ہوا ایک ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں یہاں وہ رکھی ہوئیں کونسی نعمتیں وہ نعمتیں جو ہم نے نہ دیکھی نہ سنی اور نہ کبھی ہمارے ذن میں ان کا خیال آیا وہ ایسے ہی ہے کہ جنتی جہاں وہ کسی ایک خیال میں کسی ایک جگہ پہ کھویا ہوا ہوگا ایک طرف اس کی جہاں وہ نظر ہوگی ستر سال تک اسی سے لذت لیتا رہے گا وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم اس کو مسلطل دیتے رہیں گے بِفَاقِحَتٍ مَيْوِي وَلَحْمِن اور گوشت جس طرح کا چاہے گا جس طرح کا میوہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا ابھی یہ میں نے پھل کھایا تھا بس کے لذت ایسے تھی دوبارہ کھاؤں کیسا ہوگا اس کی لذت ڈیفرنٹ ہوگی ممہ اس میں سے یشتہون اس میں جو وہ چاہیں گے ہر طرح کے میوے ہر طرح کا گوشت ان کو جہاں وہ ملے گا